انڈیا کا نمبر ون انسٹیڈن کون ہے؟ انڈیا کا نمبر ون انسٹیڈن کون ہے؟ ہائے اپنی ماں کو کبھی نہیں بتاتا وہ اپنی ماں سے دور ہو کر رہنے لگتا ہے اور یہی پرٹین کرتا ہے کہ اس کا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں اس کی ماں کو اس کے بارے میں بتا چلتا ہے اور وہ اس سے ملنے جب سہر پہنچتی ہے تو جیسی اس کا دروازہ کھٹ کٹاتی ہے اس کے دروازے پر اس کا پوتا مدلاب اس لڑکے کا بیٹا جیسی دروازہ کھلتا ہے اس عورت کو دیکھ کے ہسنے لگتا ہے پھر اس کا بیٹا اس کے سامنے آتا ہے کہتا ہے کہ تم آج ہی میرا ماں جاکر آ رہی ہو میں نے تم سے کہا تھا تم آج ہی میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو میں تم سے ملنا نہیں چاہتا ہوں اس کی بار دھکھی ہو کہ باپس گاؤ چلی آتی ہے اے با اس کے لڑکے کو ایک ری یونین کے لیے ایک خط آتا ہے جس کے چکر میں اسے گاؤ جانا پڑتا ہے اور گاؤ جانے کے وقت اس کو لگتا ہے کہ میں اپنا کام بورا کر چکا ہوں تو ایک بار جاتے سے میں ماں سے بھی ملتے جاؤ جب وہ ماں کے گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اس کے گھر پر نہیں ہوتی ہے پڑوسیوں سے پتا چلتا ہے کہ ایک ہفتے پہلے اس کی ماں گجر چکی ہوتی ہے تو پڑوسی اس کو ایک خط دے رہتے ہیں جو اس کی ماں نے ان کو دینے کے لیے کہا تھا جب وہ خط پڑتا ہے تو اس خط پر لکھا ہوتا ہے کہ بیٹا میں نے تمہیں جیمن میں بہت دکھ دی ہے تو وہ ہمیسا میری آگ کو لے کر پرسام رہتے تھے اور یہ بات تو سچ ہے بچ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے جب تم چھوٹے تھے تو تمہارا ایسٹیڈنٹ ہو گیا تھا اور تمہاری ایک آگ چلی گئی تھی تو میں نے اپنی ایک آگ تمہیں دے دی تھی یہ بات پڑتے ہیں اس کی آنکھوں سے آسو آ جاتے ہیں اور وہ اپنے کیے پچھتابے پر زندگی بھر روتا رہتا ہے دوستو میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ ماں باپ ہمارے لئے کتنا ٹیاک کرتے ہیں ان کو سبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا سب کچھ دو لائن ہے کہ اس کے رہتے جیون میں کوئی گم نہیں ہوتا اس کے رہتے جیون میں کوئی گم نہیں ہوتا دنیا میں کوئی ساتھ نہ دے ماں کا پیار کا بھی گم نہیں ہوتا ممسکار ممسکار دوستو آپ دیکھیں میرے نام دازیک ہے میں شنبارت سے ہوں ممسکار دوستو آپ کوئی گم نہیں ہوتا یہاں پر جس لوگ کہنا چھے تو دوسرے شرویٹ میں جاتے ہیں وہاں پر کچھ سیکھ نہیں باتے ہیں اور کہنا چھے تو دو تین میں نے ویسی ناس کر دیتے ہیں جیسے جس کو کورس کرنا ہے وہ یہاں آپ ہی سکتا ہے اور جس کو اس کا پیسے کا پرابلم دیتا ہے وہ اے بک لے سکتا ہے یہ بک سستی بھی ہے اس میں بہت سارا گیاں دیا ہے ہردر کے معاملے پر کہنا چھے تو ستر پرسند گیاں ہے اس میں ہردر کے معاملے پر ہردر کے معاملے پر ہردر کے معاملے پر ستر پرسند گیاں ہے اور یہاں پہ ہر چیز چٹر کے ساتھ دیے یہ اس میں کوئی ریشتر سات دیا اس میں دیا ہے تو دوستو یہ آپ کو یہ خریدنا ہے تو آپ کو یہ لینک دل دائے گی اور جس کو یہاں آنا ہے وہاں آ سکتا ہے تینکھے دوستو موسیقی